حضرت علی اور کافر حضرت علی خدا کے شیر تھے ان کا آجرم دروازناؤ سے موقت تھا ایک بار ید میں تلوار لے کر شطروں کی طرف جھپتے اس نے حضرت علی کے چیرے پر تھوک دیا اس پر تھوکا کہ یدی چاند بھی مقابلے میں آئے تو سامنے جھک جائے پرنتو حضرت علی اپنے کروٹ کو دبا گئے اور اسی سمجھ تلوار پھینکر اس کا پھر پہلوان پر وار کرنے سے ہاتھ کھیج لیا وہ پہلوان آپ کے اس ویوار سے تاجو کرنے لگا کہ بھلا دیا بھاو پر گٹ کرنے کا یہ کیا افشار تھا اس نے پوچھا تم ابھی تو مجھ پر وار کرنا چاہتے تھے اور اب تلوار پھینکر مجھے چھوڑ دیا اس کا کیا کرنے تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر ادھیکار پر آپ پرنے کے پسچاد بھی مقابلے سے ہٹ گئے آپ نے فرمایا میں کیول خدا کے لئے تلوار چلاتا ہوں کیونکہ میں خدا کا گولا ہوں اپنے اندریوں کا داس نہیں میں خدا کا شیر ہوں دور واسنوں کا شیر نہیں میرے آچرن دھرم کے ساکشی ہے سنتوش کی تلوار نے میرے ردے کو بھشم کر دیا ہے اس کا کوپ بھی میرے اوپر دایا کی بھرشہ کرتا ہے حضرت پریغمبر نے میرے نوکر کی کان میں فرمایا کہ ایک دن وہ میرا سیرتن سے جدہ کر دے وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ پہلے مجھے ہی قتل کر دیجی جس سے ایسا گھوڑ اپرات مجھ سے نہ ہونے پائے پرنٹو میں اس سے یہیں جواب دیتا ہوں جب میرے موت تیرے ہاتھ ہونے والی ہے تو میں خودا کے مقابلے میں بچنے کی کیوں کوشش کروں اسی طرح دن رات میں اپنے کاتل کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں مگر مجھے اس پر کروڑ نہیں آتا کیونکہ جس طرح آدمی کو جان پیاری ہے اسی طرح مجھ کو موت پیاری ہے کیونکہ اسی موت سے مجھے دوسرا یعنی جنت کا جیون پرابت ہوگا بینہ موت مرنا ہمارے لئے حلال ہے اور آدم بر رہے جیون ویتیت کرنا ہمارے لئے نیامت ہے پھر حضرت علی نے اس پائلوان سے کہا اے جوان جبکہ یود کے سمجھ تو نے میرے موں پر تھوکا تو اسی سمجھ میرے ویچار بدل گئے اس وقت یود کا ادش آدھا خودا کے واسطے آدھا تیرے ظلم کرنے کا بدلہ لینے کے لئے ہو گیا یہ دب خودا کے کام میں دوسرے کے ادش کو شمیلت کرنا اچت نہیں ہے تو میرے مالک کی بنائی ہوئی مرت ہے اور تو اسی کی چیز ہے خودا کی بنائی ہوئی چیز کو صرف اسی کی حکم سے توڑنا چاہیے اس کا پھر پہلوان نے جو یہ ادش سنا تو جھان پیدا ہو گیا کہا ہائے افسوس میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا لیکن تو تو خودا کا انداز لگانے کی نہ صرف تراجو ہے بلکہ اس تراجو کی ڈنڈی ہے میں اس عشوری جھوٹی کا داش ہوں جس سے تیرا جیون دیپ پرکاشت ہو رہا ہے اور تو مجھے اپنے مذہب کا کلمہ سکھا کیونکہ تیرا پرد مجھ سے بہت اونچا ہے اس پہلوان کے نکت جتنے سمندی اور سجھاتی تھے سب نے اسی وقت حضرت علی کا دھرم گھرن کر لیا حضرت علی نے کیول دیا کی تلوار سے اپنے بڑے دل کو اپنے دھرم میں دکشت کر لیا یعنی دیا کی تلوار سچ موچھی لوہک تلوار سے شریشت ہے کہانی سما پر